جو مین مطلب چیز تھی نا آج تک میں اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا فائنلی 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 وہ ویڈیو اس ٹائم آ چکا ہے میں جلدی صاحب کو ٹائٹل بتاتا ہوں آرٹیکل تھری سیونٹی کے بعد آخر کشمیری مسلمان کیا سوچتے ہیں مودی جی اور امید شاہ جی لوگوں کے لیے پائی تین سو ستر اٹھنے کے بار آج دودھ کا دودھ اور پانی کا بانی سے بیلکل کہ آخر کشمیری کیا سوچ رکھ رہے ہیں یہ تو اینے میں ہم باتیں کر پائیں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد تو کانون کرتے ہیں اسٹارٹ اسلام علیکم دوستو آج کا جو میرا شو ہے وہ آرٹیکل تھری سیونٹی پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ کل جو ہے وہ دن ہے وہ شب دن جس دن آمید شاہ صاحب نے یہ نرنے لیا تھا کہ ہمارے کشمیر سے وہ آرٹیکل سیونٹی کو خارج کر دیں گے اور ان کو بہت سارا سپورٹ ملا اس ڈیسیزن کے لیے لیکن دنیا جو ہے وہ ہمیشہ یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو بی جی پی نے یہ ڈیسیزن لیا وہ اس کچھ اس طرح سے لیا کہ لوگوں کی مرضی کی خلاف لیا جی ہاں یہ بات سچ بھی ہے کچھ حد تک کہ بہت سارے لوگ اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ اس کے ہڑ جانے سے کیا اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں کیا بینفیٹس ان کو مل سکتی ہیں آج چار سال کے بعد کیا لوگ ابھی تک ایسے ہی سمجھتے ہیں یا آج وہ خوش ہیں آرٹیکل سیونٹی کے ہٹنے کے بعد ہم پتا کریں گے کچھ لوگوں سے پوچھ کر باتشید کر کے آئیے بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں شاید اسی کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں تو ہم ان سے جا کر پیوچھتے ہیں کی ان کی کیا تھیلتی ہیں آئیے میرے ساتھ تو آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں گے آپ کہاں سے ہو میں جمہو کشمیر کے زلہ بڑھگام سے آج آپ یہاں پر گھومنے آئے ہیں یہ بتائیے کہ آرٹیکل 370 کی اینیورسری آرہی ہے اس کی ایبروگیشن کی اینیورسری ایک دو دن میں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے چار سال ہوگے اس کو ایبروگیٹ ہوئے کیا آپ خوش ہو ایز ایشمیری دیکھئے پبلک خوش ہے میں ایز اینڈیویجوال کوئی مانی نہیں رکھتا ہوں آپ ایز اینڈیویجوال سماج کوئی ایز 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 سماج پروگریسیو بن رہا ہے لوگ خوش ہے یہاں ہسٹوریکل ڈیسیجنز لیے گئے ہر کوئی آرٹیکل لوگوں کے حتم ہے یہ ایک فساد بنایا ہے یہاں کی ریجنل کچھ پارٹیز ہے کچھ فیلڈ پولیٹیشن انہیں ایک فساد بناتے رکھا اس فساد کا پردہ فاش کر دیا سنٹرل کمڈر جب سے وہ پردہ فاش ہوا ہے حقیقت بوگوں کے سامنے آگئے حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں آمن ہے میرے تین چار سال سے بچے نہیں مارے گئے پیلڈ کا شکار نہیں ہوئے آل ٹائم لوگ ملٹنسی ہے آج کے ڈیٹ میں لوگ سب سے زیادہ امپروو ہوا جو کمیونٹیز ڈس گرنٹل تھی ان کو دبا کر رکھا گیا تھا وہ امپاور ہو کر آگئی اسٹوریکل ڈیسیجنز لیے گئے ابھی محرم تھا چونتیس سال سے ایک ہولی پروسیشن کو ان لوگوں نے بند کر کے رکھا اس بار موڈی صاحب نے اسٹاد کیا اور وید زیرو پرسنٹ کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا کیا فرق پڑتا ہے میں ایک انسان ہوں جمہور کشمیر کا ہوں اور ایک ہندوستانی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اور میں ہم ایک ساتھ تھے اس پروسیشن میں میرے سکھ بھائی وہاں پہ سرف کر رہے تھے میرے ہندو بھائی جوس پانی ان مورد یہی تو نیا ہندوستان ہے اور ہمارے ہی بھی ہیں ہمارے ہی بھائی آپ بہتا سکتے ہیں آپ بہتا سکتے ہیں کہ 370 کے ہٹنے کے بعد کیا کیا چینجز ہوئے کیا آپ خوش ہیں نہیں اندید میں بھی بات کرتا ہوں آفتا دائر ابروگشنہ پارٹیکل سکتے ہیں بیئنگ ایک کشمری مسلم بیئنگ ایک کشمری بیئے کشمری auen میں نے کہا انہیں کا اننا آفتا ہے کنفلک WOW جہ willing częسیں ہماری ہمارے لڈکے مر جاتے تھے پیلیٹس ہاں وہ سمحو کم ہوئے کم ہوئے وiłیسکLY میں جہech جہل ہے خوش پابوا میکن Cory انہیں کہتے ہیں کھا کھا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ سپریم کوٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کا تاکچولی لوجکلی اور کونسٹوٹیوشنلی کریکٹ ہونا بھی ضروری ہے آپ سپریم کوٹ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے جو ریوک کیا آرٹیکل کو اس لیے کیا کیونکہ بہالی آئی بہالی آئی پیپل آر وٹنسنگ وہ بتا رہے ہیں لیکن آپ کو ایک کونسٹوٹیوشنل سکیٹمنٹ دینا ہے سپریم کوٹ کو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ابھی پرسیدنگ سن رہی ہے آرٹیکل کی سنوائی ہو رہی ہے کیا رزلٹ آئے گا وہ بہتری میں ہوگا کشمیر کی وہ کشمیر کی لوگ دیکھیں گے بٹ چار سالوں سے ہم نے ایک ڈیفرینٹ سناریو دیکھا ہے مجھے ہمیں ہمیں در رہنا تھا کہ میں کوچنگ میں انویس کروں یا نہیں کروں کیونکہ کوچنگ میں بند ہو جائے مجھے نہیں پتا تھا اور مجھے ایک ڈیٹ لاک روپے اس میں انویس کرنے پڑھتے ہیں اور سب بچوں کا یہی حال ہے so as a student میں نے ایک ڈیفرینٹ سناریو دیکھا آج سکول میں بچے جاتے ہیں تو دیکھا ہم نے دیکھا کہ یہ ایک student ہے اور اپنے نظر یہ سی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آٹیکل 370 کے ہٹنے سے خوش ہے اور انہوں نے اچھا خاصا ایکسپلینیشن بھی دیا اور اور کچھ کہنا چاہتے ہیں one more important thing that we are living in a democratic country and not in a banana republic so political set up اسے پاکستان کو بولا ہے 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 تو ہمارا پاکستان کو بولا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے کتاب کہہ رہی ہے یہاں الیکشن ہو رہی ہے نہیں یہ کہہ رہی ہے ایسے پاکستان کو بہالی آئی ہے آٹیکل 370 کے بعد but that does not mean people are not looking for a political set up they are looking for a political set up so they are watching کہ ہم جن کو وہ فالو کرتے ہیں آپ اگر کسی بھی political party کو بولیں گے یہ ایسے ویسے ہے but اگر وہ ہم deep rootedly دیکھیں گے وہی political parties deep roots میں ہیں ابھی بھی تو people are looking at them کہ وہ as a leaders ان کے سامنے کیسے آئے ہیں کشمیریوں کو موکی جنب نہ بنا دی ہے there should be reforms and there should be new leaders اور ان کو acceptance اور یہ جو constant faces ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے ان میں ایک change آیا اب ہمیں نئے لوگوں کو دیکھنا بالکل thank you so much thank you اچھا تو اب ہم جا کر اور مہا پر مجھے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں so میں نے سوچا کہ ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک لیڑی ہے یہ بنانا ریپبلک نامی ہے کھیلا ریپبلک پاکستان کو بھولی دیکھا جی ایم ڈاکٹر میر آتر ڈاکٹر میر آتر آپ بتائیے آپ تہاں سے میں شرمیر سے ہوں راج باگیر سے تو ایک تشمیری article 370 کے ہٹنے کے بعد آپ چار سال ہونے کو آئے ہیں کیا آپ خوش ہو بیری 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 ان دس دن میں سے پانچ دن جو تھی وہ ہرتال تھی سوو نو ہرتال بیری موسیقی کشمیر اس بریک کی ضرورت بہت لائن ری یہاں کچھ نہیں ہوا article 370 بہت لائن رہا ہے کسی کو کسی کو بند کیا ہے لیکن لوگوں کو اس بریک کی بہت بڑھی طرح سے ضرورت تھی جیسے بریک میں نہیں گاڑیوں کے اتنے نقصان ہوتے تھے کہ یہ گاڑیوں کے اتنے نقصان ہوتے تھے کہ یہ car accessories والوں نے اپنا گھر بنا دیا تھا شیشے ریپلے سکر کر کے but now it's better you don't go out with a car and you don't come back with a broken window pane no you don't come with it because اب پکتھر کوئی نہیں مارتا پکتھروں کا بلدہ شخصا ہے شیشے ریپلے ہیں شیشے ریپلے ہیں میرے بھائی لوگ جو باغ میں اکٹھے وجہاں تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم لوگ اتنا خوش ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ جو پچھلا بھی وہ شیو کی ریلی نگلی کہتے ہیں چونتی سال تا کسی لوگوں نے بندگی دی وہ کھولی کہتے ہیں آرٹیکل تری سیونٹی کے اٹھنے کے بعد ہم اتنا خوش ہیں ہم اتنا خوش ہیں کہ بھائی ہم آج تک اتنا خوش ہیں نا کوئی پتھر بازی کرتا ہے نا گاڑیوں کے شیشے پھورتے ہیں ڈاکٹر نہیں بولتی ہمارے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے تھے آج چار سال ہوگے گاڑی کے شیشے نہیں توڑا نہیں توڑا اور کہتی ہے کہ بھائی نا سکول بند ہوتے ہیں اب نا بھائی ہمارے پیسے بھائی جاتے تھے بہت کامی ہفتے میں چار بھائی جب بندوکیں لے کے اگلے آ جائیں بند گروہا جائیں تو کون آئے گا پھر دیکھو اسٹوڈنٹ یہی کہہ رہی تھی دیکھو نا وہ یہی تو کہتے ہیں اتنا ہی بڑی چینج آئی ہے کہ ہم نے سوچ نہیں کہتے ہیں ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے تھے ہم لوگ جمع کرواتے رہتے تھے پیسے ہمارے لیکن ہم لوگ سٹڈی نہیں کر پاتے تھے آپ پیسے جمع کرتے ہیں اپنی جگہ پر لگتے ہیں لگتے ہیں اور بھائی وہ سٹڈی کر پاتے ہیں یہ ہے آج کا نیا کشمیر م مدی جی اور امی چان ہے بھائی سب کشمیریوں کو دل جید لی ہے دل جید لی ہے اپنا بنا دی ہے وہاں کا کشمیری کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ڈیموکرائٹک کنٹری یعنی انڈیا میں رہتے ہیں نہ کہ بنانا ریپبلک بنانا ریپبلک کا کیا مطلب ہے انہوں نے سیدھا پاکستان کو ٹارگرپ کرتے ہیں کہ بھائی سب کیونکہ اس نے بھی یہاں کے لگتے ہیں کشمیریوں کے حالات دیکھ لی ہوں گے ویڈیوز تو نکل نکل کے جاتی ہیں یہاں کا کشم اور ادر انہوں نے مدی جی نے بولا نکالو کسی کا باپ تمہیں آتی لگائے گا وہ نہیں کہتا ہے کہ ہم سب اسے پوچھتی دوشیہ ہے وہ بولتا ہے شیمی چھوڑو سب ایک ہی ہیں ہندوستانی ہیں ہندوستانی ہیں سکھ پانی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کہتے ہیں ہندو بھائی لوگ پانی دے رہے تھے سب کو یہ ہے بھائی آج کا نیا بھارت کیسا جوڑ دیئے دونوں کو دیکھو نا اور یہ ویسی لوگ باتیں کرتے ہیں ویسی جیسے نیتا کہ بھائی صاحب بھائ ہے بھائی صاحب پہلے ٹوٹا ہوا تھا بھارت تو ابھی جوڑا ہندو مسلمان سے کرسن سارے ایک ہوئے ہیں ابھی تو ہوئے ہیں یار ابھی تو ہوئے ہیں اور آج کشمیری دیکھو آٹیکل تری سیونٹی اٹھنے کے بعد اتنا زیادہ بھائی کشمیریوں کو پہلے کدھ رائی سے تین ساتر نہیں ہٹا تھا کدھر تھے اور دنیا کی ہر چیز انہیں مل رہی ہے جو ببائی کو جا نئی دلی میں جو چیز لوگوں کو ہر چیز سہولت ملتی ہے وہ جمو کشمیر کے لوگوں کو مل رہی لوگ خوش نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے ایک بیروزگار بڑھا ہے ساتھ 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 کا اس کو دو آزار مہینے جو ملتا ہے وہ خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اور ساتھ جو راشن ملتا ہے وہ الگ وہ الگ خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہی نا گن نہیں گائے گا لوگ رات بارہ وجہ ایک وجہ نکر رہے ہیں اور ٹینشن نہیں ہے ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہر چیز ہے یہ کیس کو کریڈٹ جاتا ہے مو جی ہمد شاہ جی کو جاتا ہے جو انہ نے یہ امن کیا گیا اور بھائی آج کشمیری اونی کے گنگار ہیں آپ کے کیا تھوٹ ہیں اس ویڈیو کے بارے میں ادھر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں